موسیقی ایڈمیٹ کارڈ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تمام تر یونیویسٹیز جو ایڈمیٹنگ یونیویسٹیز ہیں جو آپ لوگوں کا صبحی سطح پر ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کنٹک کروا رہی ہیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر آپ لوگوں کے ایڈمیٹ کارڈ موجود ہیں ابھی دیر نہ کریں تقریبا آپ لوگوں کے پاس تین دن ہیں آج کو ملا کے آپ لوگ جو ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایڈمیٹ کارڈ کو جلد سے جلد ڈاؤنلوڈ کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آپ لوگوں کا سینٹر کیا ہے آپ لوگوں نے کہاں پہ ویبر دینا ہے اور اس حساب سے آپ لوگ اپنی چیزوں کو کمپائل کر سکے میں امید کرتا ہوں آپ سب کی تیاری جو ہے وہ بھیتر ہوگی اور آپ لوگ جو ہیں اپنے مستقبل کو بھیتر کرنے کیلئے کوشہ ہوں گے اور ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ کوئی آسان ٹیسٹ نہیں ہے باکستان پہ بہت ہی مشکل سے لوگوں کا میریٹ بنتا ہے نائنٹی فائیو نائنٹی سکس میریٹ عموماً رہا ہے جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں تو اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کون سے دستویزات ساتھ لے کے جانا ہے پہلی چیز تو آپ لوگوں نے اپنے ساتھ رول نمبر سلپ لازمی لے کے جانی ہے اگر آپ رول نمبر سلپ نہیں لے کے جائیں گے تو آپ لوگوں کا جوازی نہیں بنتا کہ آپ لوگ پیپر دیں اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنا پاسپورٹ یا بے فرم یہ تین چیزوں میں سے جس پر آپ نے اپلائی گیا ہے ایم ڈی کائٹ ٹیسٹ کے لیے آپ کا تعلق پاکستان سے ہے آپ بہر بڑے ملک سے ایم ڈی کائٹ دے رہی ہیں آپ نے وہ ساتھ لے کے جانا ہے تاکہ آپ اپنی ایڈنٹیٹی کو پروف کر سکے اس کے ساتھ امتحانی مرکز کے اندر آپ لوگوں کو کیلکولیٹر ساتھ لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں تو یہ چیزیں جو ہے آپ لوگ مچور سٹوڈنٹس ہیں لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ آگے آپ لوگوں کو کوئی پرابلم فیس نہ کرنی پڑے میں امید کرتا ہوں یہ دستویزات آپ اپنے ساتھ ضرور لے کے جائیں گے تاکہ آپ لوگ اپنے ایم ڈی کائٹ ٹیسٹ میں بہتر سے بہتر پرفارم کر سکے ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ تمام در تعلیم سے مطالق اہم ترین اپ ڈیٹس آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکیں تو گوڈ لکس ٹو آل در ڈاکٹرز